بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہی واصحابہی زبل فضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتاو الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ کا واصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہی میں یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہی میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتمہ برہانہو وعازمہ شانہو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہیتی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اشارہ رحمت میں ایک نہیت پر نور صبحوں میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فہم زکاة میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل اس کے اور ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع بینہیت اہم موضوعات میں سے ہے چونکہ زکاة ارکان دین میں سے ہے اور قرآن مجید و رہان رشید میں بار بار خالق کائنات جللہ جلالہو نے امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی اپنے دور میں جو ان کی شریعت کے مطابق زکاة کا حکم تھا وہ اس کی طرف اپنی اپنی عمم کو متوجہ فرماتے رہے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ستتر آپ کے سامنے تلاوت کی ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے نوڈوٹ دوز ہو ہے ایکسپٹڈ فیت وعملوا الصالحات اور گھوٹ دیڈھ و أقام الصلاح اور اسٹیبلش پریئر وا آتا لزکا and paid poor due لهم اجرهم عند ربهم their reward is with them their lord وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ and they are neither fear and nor grief to them خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید مرحانِ رشید میں زکاة کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے زکاة دینے والے کی عظمت کو بھی اجھا گر کیا اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے نزدیک ان لوگوں کا جو عجر ہے اور جو حیثیت ہے اس کو بھی اچھی طرح واضح فرما دیا قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں دیگر عمم کے لحاظ سے جو زکاة کا حکم تھا اس کو ہم اس طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سورہ مریم میں جہاں پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو جب ان کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنگھوڑے میں کی تھی اس کو ربِ ذل جلال بیان کرتا ہے تو جہاں وہ یہ اعلان کر رہے تھے انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے وہاں ان کے یہ بھی لفظ تھے وَجْعَلَنِ مُبَارَكَ اَيْنَ مَا كُنْتُ وَعُسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا اور خالقِ کائنات جلل جلالہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکاة کا بھی حکم دیا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے کردار کے لحاظ سے اور اللہ کی طرف سے جو ان پر فرائض لازم کیے گئے تھے ان کا تعرف کرواتے وقت اس وقت نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کر رہے تھے ایسے ہی قرآنِ مجید میں جہاں خالقِ کائنات جلل جلالہ حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے ذو ربِ ذو الجلال کا اسی سوہ مریم کی آیت نمبر چون اور پچپن میں خالقِ کائنات فرماتا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسمائیلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا کہہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کا ذکر کریں بے شک وہ وعدہ کو سچا کرنے والے نبی تھے اور وہ رسول نبی تھے اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَا اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکاة کا بھی حکم دیتے تھے ایسے ہی سورہstairs انبیاء کی اندر خالقِ کائنات جلڑا جلالہو نے چند انبیاء کرام علیہ مسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرتِ اسحاق علیہ السلام ان کا تذکرہ کرنے کے بعد خالقِ کائنات جلڑا جلالہو نے فرمایا ہے سورہیں انبیاء کی آیت نمبر تہتر ہے وَجَعَلْنَهُمْ اَئِمَّةُ ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو امام بنایا یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہم نے ان کو فعل خیرات کی ان کی طرف وحی کی وعقام الصلاة نماز قائم کرنے کی وعیتہ الزکاة اور زکاة دینے کا حکم ہم نے ان کو کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زکاة اگرچہ دیگر امم میں اس کا نساب اور طریقہ کچھ مختلف تھا لیکن ہر دور کے اندر خالق کائنات جللہ جلالہ نے سیرت کی تعمیر کے لیے انسانیت کو یہ حکم دیا اور اس کی وجہ سے دلوں سے مال کی محبت کم ہوتی رہی اور لالچ اور خواہش کا مرض ختم ہوتا رہا اور دل زکاة کی ادائیگی کی وجہ سے شستہ بھی ہوئے شائستہ بھی ہوئے اور انہیں خالق کائنات جللہ جلالہ کی معرفت کا عظیم سرمایہ میسر ہوتا رہا قرآن مجید برحان رشید میں اس سوچ کو بھی مسترد کیا گیا کہ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ زکاة مال اکٹھا کیا تو اب میں بغیر کسی عوض کے کسی اور کو دے دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس میں میرا بڑا خسارہ ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے اس وہم کو بھی دور کیا کہ زکاة ہم نے اضافے کے لیے تم پر لازم کی ہے کبھی بھی زکاة کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا زکاة کی وجہ سے مال میں برکتیں آ جائیں گی اور مال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا خالق کائنات جللہ جلالہ نے سورہ بقارہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر دو سو اکسٹھ ہے خالق کائنات نے ایک غیر محسوس چیز کو حصی چیز کے ساتھ تشبیح دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے میں زکاة کی اندر اضافہ کرتا ہوں اور کیسے برکتیں میسر آتی ہیں خالق کائنات فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اس دانے کی مثال ہے جس کو زمین میں کاشت کیا گیا تو اس نے سات بالیاں اگائیں وَفِي كُلِّ سُمْبُ لَتِمْ مِعَتُ حَبَّ اور ہر بالی میں ایک سو دانہ بن گیا خالق کائنات جللہ جلالو فرماتا ہے خود تم کاشت کرتے ہو دیکھتے ہو ایک بیج کاشت کیا تھا اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر سو دانہ موجود تھا ایک دانے کو سات سو میں تبدیل ہوتا تم نے خود دیکھ لیا یہ تمہارے مشاہدہ کی بات ہے فرما وَاللَّهُ يُدَائِفُ لِمَيِّشَا صرف یہ ہی نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ جس کیلئے چاہتا ہے اس کی نیکی کو پروان چڑھاتا ہے اور نصو نما دیتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم دیں گے تو ہمیں کو نقصان ہو جائے گا زکاة کی ادائیگی سے اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ اس کا تصوری نہیں کر سکتا کہ خالق کائنات جلل جلالو کس قدر اضافہ فرمانے والا ہے اور کس قدر اس میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے چونکہ یہ موضوع نہایت طویل ہے اگر اس کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں تو وہ کئی گھنٹوں کی بحث ہے اگر اس کی وعیدیں شریعت اور پرجہ ان کو بیان کریں تو وہ بھی مستقل موضوع ہے اور اس کے ساتھ اس کی براکات کو بیان کریں وہ بھی مستقل موضوع ہے لیکن آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے بالخصوص وہ زکاة کے مسائل ہیں اور زکاة کے مسائل بھی تمام ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتے تو ہم ایسا اس کا ضابطہ اور قانون سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اکثر مسائل کا حل ہمیں معلوم ہو جائے باقی جزوی طور پر مسائل جو ہیں وہ تو اس کے بڑے طویل ابواب میں بند ہیں بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک کا ذرخیز موسم ہے ہم اس میں انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے اللہ اس کو بھی پروان چڑھائے گا اور اس پر آگے کئی مسائل کا حل جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا سب سے پہلے لفظ زکاة میں اگر غور کریں تو عربی سبان میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ زکاة کا معنی طہارت بھی ہے اور لفظ زکاة کا معنی نشو نمہ پانا بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو اس کے مال کو طہارت مل جاتی ہے اس کے مال کو پاکیزگی مل جاتی ہے اور ایسے ہی جس وقت وہ زکاة دیتا ہے تو اس کا مال پھر بڑھتا ہے چونکہ خالق کائنات نے فرما یمحک اللہ الربا ویربی صداقات اللہ صود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے تو اس واسطے یہ زکاة کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں خالق کائنات جلل جلالہ اپنی طرف سے برکتیں شامل فرمانے والا ہے شریعت کی زبا میں زکاة کی جامع تعریف یہ ہے تملیق و جزء مال مخصوص مم مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی یہ الفاظ کو اگر عربی میں یاد نہ بھی کر سکیں تو اردو میں یہ انکوزے میں دریا بند ہے تملیق و جزء مال مخصوص مخصوص مال کی مال کی مخصوص جزء کو کسی کے ملک میں دینا مم مال مخصوص جو خاص قسم کے مال سے عصہ حاصل کیا گیا ہو لشخص مخصوص موین شخص کو دینا اور کس لیے دینا للہ تعالی اللہ کی رضا کی حصول کے لیے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر مال سے زکاة نہیں وہ خاص مال ہیں جن سے زکاة ہے مال مخصوص اور پھر مال مخصوص سے جزء مخصوص اس کا ایک موین حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ سارا ہی زکاة کی حصیت میں دے دیں وہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی اپنی اس کی ایک ترغیب ہے نیکی کی طرف اور ایک شوق ہے لیکن شریعت نے چالیس ہصہ لازم کیا تو یہ موین حصہ ہے مال مخصوص کا اور کس کو دینا لے شخص مخصوص یہ بھی نہیں کہ جس کو جو سامنے آئے اسی کو زکاة دے دو اس شخص کے اندر خاص شرائط موجود ہوں تو پھر اس کو زکاة دی جا سکے گی ورنہ اس کو زکاة تعریف پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف اناوین اختصار کے ساتھ بیان کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے تملیق مالک بنانا اگر زکاة کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا جاتا تو وہ زکاة ادا نہیں ہوتی چونکہ قرآن مجید میں آت الزکا اور وہ ایتا سے ہے ایتا کا مہار ہے کسی کو دے دینا لہٰذا زکاة کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ زکاة میں دینا چاہتے ہیں اس کا اگلے مستحق کو مالک بنا دیا جائے اگر مالک نہیں بنایا جائے گا تو زکاة ادا نہیں ہوگی اب اس کے لئے وضاحت سے یہ سن لیں ایک ہے لفظ اباحت اور ایک ہے تملیق اباحت ہے کہ کسی کے لئے استفادے کو جائز قرار دینا آپ نے زکاة کے پیسے کا کھانا پکا دیا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ کھا لو اب یہ اباحت ہے کہ ان کے لئے یہ جائز ہے کہ جتنا کھائیں کھا لیں ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تملیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کریں ان کے ملک کر دیا جائے ہینڈ آور ان کے وہ چیز کر دی جائے تو وہ تملیق ہوگی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زکاة ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کھانا پکا کے پھر اپنے گھر دسترخان پہ رکھ دیتا ہے فقراء کے سامنے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے زکاة ادا کر دی تو یہ زکاة کی ادایگی نہیں ہوئی یہ اباحت تو ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے وہ کھانا اپنے طرف سے مباقرار دے دیا کہ میری اجازت ہے تم کھا سکتے ہو لیکن زکاة کے لیے مالک بنانا ضروری ہے یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما دو وہ لے جائے پکانے کے بعد جس طرح کہ کوئی شخص زکاة کے پیسے کے کپڑے خریدتا ہے اور کپڑے وہ فقرا کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بھی تملیق پائی جاتی ہے تو تملیق کا پایا جانا ضروری ہے اگر تملیق نہیں محض عباحت ہے تو ایسی شکل کے اندر زکاة کی ادایگی نہیں ہوگی اور اس میں جس وقت یہ بات سامنے آئی کہ تملیق ضروری ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ سوجبوج رکھتا ہو سمجھدار ہو تو پتا چلا کہ اگر کوئی شخص مجنون کے ہاتھ میں کوئی پیسے دے دیتا ہے تو از زکاة کی ادایگی نہیں ہوگی اس بات ہے کہ مجنون کو یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ سوجبوج رکھتا ہو اور قبضہ کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ پیسہ ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے ایسے ہی وہ بچہ جو ابھی بالے بھی نہیں ہوا اور قریب البلوغ بھی نہیں ہوا وہ سمجھدار نہیں ہوا تو اس کو بھی جب زکاة دیں گے تو تملیق والا وصف اس کے لحاظ سے بھی موجود نہیں ہوگا یہاں صرف ایسی شکل میں زکاة ادا ہوگی کہ اس مجنون یا بچے کا کوئی وارث ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہو تو پھر زکاة کی ادایگی نہیں ہوگی تو تملیق اگلے کو مالک بنا دینا یہ ضروری ہے کہ مستحق کو تملیق کی جائے نہ کہ محض اس کے لئے اباحت ہو کہ وہ اس میں سے کچھ استعمال تو کر سکتا ہو مگر اس کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہو تو ایسی صورت کے اندر زکاة کی ادایگی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ دوسری یہ ہے بات کہ جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ مال کی جز ہو وہ منافع کی جز نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص فقیر کو ایک سال کے لئے اپنا مکان دے دیتا ہے کہ تم اس میں رہیش رکھو اور نیت یہ ہے کہ یہ میری زکاة نکل جائے گی تو اس سے زکاة نہیں نکلے گی کیونکہ زکاة میں یہ ہے کہ اگلے کو منفعت کا وارث نہ بنایا جائے منفعت کا مالک نہ بنایا جائے بلکہ مال کا مالک بنایا جائے تو یہاں پر اس کو جب ایک سال کے لئے بلڈنگ دی گئی تو اس کو منفعت کا مالک بنایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو وہ جزوے مال نہیں تو زکاة کی ادائیگی تب ہوگی ایک تو اس میں تملیق بھی ہو اور پھر جس چیز کی تملیق ہے وہ کوئی منفعت نہ ہو بلکہ وہ مال ہو تو پھر اس میں زکاة کی ادائیگی ہو سکے گی اس کے بعد یہ ہے کہ جس مال سے زکاة نکالنی ہے وہ مال بھی مویین ہے ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکاة نہیں چند اموال ہیں جن کی وجہ سے جب بندہ ان کا مالک ہو تو بندے پر زکاة دینا لازم ہو جاتا ہے اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر تو تین ہی قسمیں تھی اب اس میں کچھ تفصیل مزید آگئی ہے پہلے تو ہر وہ چیز جس میں سمنیت موجود ہے اس میں زکاة ہے نمبر دو جو مال تجارت ہے اس میں زکاة ہے آگے نصاب ابھی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ جانور جن میں شرط سوم پائی جائے شرط سوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چرکے گزارا کریں ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے اور نہ پانی پھلا جس طرح کے بیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں کم از کم چھے مہینے اور ایک دن ایسا ان کا گزرے تو ایسے جانوروں کی پھر آگے ایک لیمٹ ہے کہ چالیس بکری ہوں گی تو ان میں ایک بکری زکاة دینا لازم ہو جائے گی ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا دیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں ان تمام قسم کے اموال میں جو نیت تجارت سے نہ رکھے گئے ہوں ان سب کے اندر زکاة فرض نہیں ہوتی وہ ان سب کی زکاة معاف ہے شریعت متحرہ میں ابتدائی طور پر یہ تین قسمیں تھی اب یہ کہ شرط سمنیت یہ ہے سونن چاندی کے اندر اور پھر ایک ہے سمن جو خلقتن سمن ہے اور ایک ہے جو نوٹ اس میں خلقتن سمنیت نہیں سونن چاندی میں خلقتن ہے اور اس میں ہر ملک کے قانون کے مطابق اور اسطلع اور عرف کے مطابق یا اس کے بعد پرائز بانڈ یہ اس طرح کی صورتیں مختلف آگئی ہیں یہ چیزیں ہیں کہ ان کا ایک نساب ابھی ہم بیان کریں گے وہ نساب جس کے اس میں اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کے نیت سے خریدا اپنے استعمال کے لیے نہیں تجارت کے لیے خریدا خواہ وہ کوئی گاڑی ہو خواہ وہ کوئی پلات ہو خواہ وہ کوئی مشین ہو کوئی چیز بھی جس کو بنیت جو اس کی ضرورت سے زائد بھی ہیں لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں رکھا ہوا وہ ایسے گھر میں موجود ہے اگرچہ وہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے تو ایسی تمام چیزوں پر زکاة نہیں ہوگی وہ برتن جو گھر میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے کپڑے اس کے سوٹ اس کے ضرورت سے زائد ہے مگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس نے بنیت تجارت نہیں خرید دی اور ان کو استعمال کے لئے خریدا تھا اگرچہ کبھی استعمال کا موقع بنتا ہے کبھی نہیں بنتا تو ایسی تمام چیزوں کے اندر زکاة نہیں زکاة صرف سونہ میں ہے چاندی میں ہے اور ان کے قیم مقام جو نوٹ اور کرنسی ہے اس کے بعد سامان تجارت ہے اور سامان تجارت کے بعد وہ موویشی ان میں سے بکری گائے بینس اونٹ وغیرہ یہ جو کہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہوں اپنے اپنے نساب کے مطابق ان میں زکاة دینا فرض ہے اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکاة اس پر نہیں بولا جاتا لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے مادنیات پر اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی پرانا جاہلیت کے زمانے کا زخیرہ دفن تھا اور وہ نکل آیا تو اس میں بھی اس پر خمس دینا لازم ہے اور ایسے ہی کوئی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا اور اس کے علاوہ جو زمین کی پیدا وار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے لیکن اس وقت ہمارا موضوع لفظ زکاة کے لحاظ سے یہ ان اقسام پر خاص طور پر بند رہے گا جو مالی طور پر ہم عرف میں بھی جن کا حق دیتے ہوئے اس پر لفظ زکاة کا اطلاق کرتے ہیں سونا چاندی کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو نساب بیان کیا تو وہ سونے کا نساب بیس مسکال ہے اور چاندی کا نساب دو سو درم ہے بیس مسکال ساڑھے سات تولے بنتا ہے اور دو سو درم چاندی ساڑھے باون تولے بنتی ہے اور اگر گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو ساڑھے سات تولے جو ہے وہ بنتا ہے اسی گرام اسی اشاریہ چار سو اناسی گرام اور چاندی جو ہے وہ گراموں کے لحاظ سے چھے سو بارہ اشاریہ پینتیس گرام یہ وزن ہے گراموں کے لحاظ سے اور ویسے جو رائج ہے ہمارے ہاں تولے کے لحاظ سے تو سونے میں ساڑھے سات تولے اور چاندی میں ساڑھے باون تولے یہ شریع نساب ہے اب اس میں جو میعار بنایا گیا جس نساب کو مالدار ہونے کے لحاظ سے وہ چاندی کا نساب ہے فقراء کے بھلے کے لئے اور یہ شریعت متحرہ کا ہر دور میں قانون رہا ہے کہ وہ نساب لیا جائے جو جلد بن جائے اگر آج ہم سونے کا نساب لاغو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے اس پر زکاة فرض ہے اور اس سے کم پر زکاة فرض نہیں تو اس سے بہت سا فقراء کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا اس واسطے شریعت نے جو نساب جلد بنتا ہو وہ لیا ہے اور وہ نساب چاندی کا نساب ہے اب اس کو توجہ سے سننا اور یہ نساب سمجھنا اور اس کے لحاظ سے اپنی مالی حیثیت کو پرخنا یہ بڑا لازم ہے عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا احتمام کر جاتے ہیں اور اچھی بات ہے مگر زکاة کو بھول جاتے حالانکہ بار بار قرآن مجید میں دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے تو دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے تو یہ ہمیں اپنا نساب جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے مال کو چیک کر کے سال کے بعد اس کی زکاة ضرور دینی ہوگی ورنہ فرضیت کے لحاظ سے بندہ عدم ادائیگی کی مجرم قرار پائے گا تو اس شخص کو شریع طور پر غنی اور مال دار کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ساڑھے باون طول چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی ساڑھے باون طول چاندی خود تھی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا اس شخص کو شریعت کی زبان کے اندر غنی کہا جاتا ہے کہ جس پر زکاة دینا فرض ہو چکا ہے ساڑھے باون طول چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے آٹھ ہزار چھے سو آغاز میں آٹھ ہزار چھے سو تری سٹ روپے تھے اگرچہ سال گزرنے کے درمیان یہ کم بھی ہو گئے اور ہو سکتا ہے سارے ختم بھی ہو گئے لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے پھر آٹھ ہزار چھے سو تری سٹ روپے اس کے پاس اگر آ چکے ہیں تو اس شخص پہ زکاة فرض ہے یہ اس میں سے چالیس ہم حصہ زکاة کی شکل میں ادا کرے گا پورا سال اس کے پاس اتنی رقم کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی اس کے پاس اتنی پیسے اتنے بچے ہوئے موجود ہوں صرف آغاز میں اور اختتام پر اگر یہ صورتحال ہے وہ بندہ صاحب نساب ہے وہ بندہ غنی ہے شریعت کی زبا میں وہ مالدار ہے اور اس پر جو اب اس کے پاس رقم ہے یعنی ہو سکتا یہ بھی ہو کہ شروع میں وہ ساڑھے آٹھ ہزار اس کے پاس تھی سال کے آخر میں اب بیس ہزار ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکاة وہ صرف ساڑھے آٹھ ہزار کی دے نہیں جب شروع میں وہ صاحب نساب تھا سال کے آخر میں اب جتنی بڑھ جائے گی سب میں سے چالیس ماہ حصہ دیا جائے گا اگر اب ایک لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا یہ حولان حول کا معنی ہے کہ جب سال شروع ہوا تو صاحب نساب تھا اب اس کے لحاظ سے اس کو پورا سال ہی مالدار سمجھا جائے گا اور سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی رقم اس کی ضروریات سے زائد ہے اس کے اوپر اس کو زکاة دینا لازم ہو جائے گی ایسے ہی جس سخص کے پاس سامان تجارت اتنا ہے اٹھ ہزار چھے سو تریسٹھ روپے کا سودہ اس کی دکان میں ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اس کے خرچے سے زائد ہے اس کے بچوں کے کپڑے اور فیسے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ چی اس کی قیمت زائد تھی اور تو اس پر زکاة لاغو ہو جائے گی اس کے وہ سامان تجارت میں یا اس کی چاندی میں یا اس کے پیسوں کے اندر اور اگر اس کے پاس سونا نساب کے مطابق نہیں اس سے کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی چار تولے ہے تین تولے ہے چھے تولے ہے لیکن اگر کچھ بھی چاندی اس کے پاس ہے تو پھر سوننے کو چاندی سمار کیا جائے گا اس کے پاس اگر ایک تولہ چاندی ہے اور چار تولے سوننا ہے اگرچہ سونہ اب ساڑھے سات تولے ہوتا تو زکاة لازم آتی لیکن چاندی تھوڑی سی بھی سوننے کو چاندی بنا لیتی ہے تو تو اب ایک تولہ پہلا اور باقی وہ سونے کی شکل میں جو چاندی ہے سب کو شمار کر کے نصاب بنا دیا جائے گا لیکن اگر اس کے پاس چاندی نہیں تو پھر سونا جب اپنی پوری نصاب کو پہنچے گا تو زکاة ہوگی ورنہ اس پر زکاة نہیں ہوگی تو یہ مشترکہ معاملہ ہے پیسے کا سامان تجارت کا اور چاندی کا جس وقت یہ نصاب ہے اور یہ میزار ہے اس کو سامنے رکھ کے کسی بندے نے اپنے معاملے کو چیک کرنا ہے کہ کیا مجھ پہ زکاة فرض ہے یا نہیں اتنے پیسے اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد تھے تو وہ بندہ مالدار ہے اس کو اپنے مال کی زکاة دینا پڑے گی باقی یہ جو سال کا میں ذکر کر رہا ہوں تو شریعت میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کو زکاة کے لحاظ سے وقت بنایا گیا ہو کہ اگر اس میں زکاة دی جائے تو ادا ہوتی ہے یا آگے سال بھی رمضان کی چار تاریخ کو پانچ تاریخ کو دوں گا یہ مطلب ہے سال سے کہ اس نے جو خود ایک میار بنا رکھا ہے اس تاریخ کو اس کی پاس ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود تھے اگرچہ سال کے دوران اس سے کم بھی ہو گئے پھر جب وہ تاریخ خائد اتنے پیسے ہی موجود تھے یا اس سے ضائد تھے تو جتنے اس کے پاس موجود ہوں گے ضائد اس کی شکل میں بھی اس کو چالیس ہمہ حصہ زکاة کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں جن کو ہم فرضیت زکاة کی شرائط کے زکاة کے لحاظ سے دس شرائط ہیں یہ دس شرائط بندے میں جو دینے والا ہے اس میں اور اس کے مال میں دس شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس پر زکاة فرض ہوگی ورنہ اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی ایسی کچھ شرائط اس بندے کے لئے ہے جس کو دینی ہے وہ پائی جائیں گی اس میں تو پھر اس کے لئے زکاة لینا جائز ہے ورنہ اس پر حرام ہے کہ وہ زکاة کا پیسہ لے اور ایسے ہی مال کے لحاظ سے بھی شرائط جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو فرضیت زکاة کے لحاظ سے سب سے پہلی شرط مزکی کے لئے کہ جس پر زکاة فرض ہوگی زکاة دینا اس پر لازم ہوگا سب سے پہلی شرط ہے حریت کہ وہ آزاد ہو غلام نہ ہو تو اس لحاظ سے آج کوئی الچن نہیں چونکہ وہ غلام جس کو شریع طور پر عبد کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف آقام ہے آج وہ موجود نہیں آج اللہ کے فضل سے سارے آزاد ہی آزاد ہیں اور اس شرط کے لحاظ سے کوئی بھی آشا نہیں کہ جس میں اب یہ شرط موجود نہ ہو دوسرے نمبر پر ہے اسلام مومن ہونا کافر پر زکاة نہیں اس واسطے کہ وہ سب سے پہلے اس سے تقاضہ کلمہ کا ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑے اس کے بعد کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت ہوگی اب نماز کافر پہ فرض نہیں اس پر اسلام لانا فرض ہے وہ پہلے اسلام لائے گا اور پھر وہ نماز کا مکلف ہوگا ایسے ہی زکاة جو ہے پہلے بندہ کلمہ گو ہوگا کلمہ پڑے گا اس کے بعد اس پر زکاة فرض ہو جائے جب وہ نساب کو پہنچ جائے گا تیسے نمبر پر بالے ہو اگر کوئی شخص بچہ ہے کوئی سبی ہے تو اس کے مال پر زکاة فرض نہیں ہوتیل اس طرح کے بچوں کی بڑی بڑی جاگیرے ہو سکتی ہیں اور چھوٹی عمر میں ان کے سپرد کر دی جاتی ہے یا ورسے میں ان کو مل جاتی ہے تو سبی کے بال میں زکاة فرض نہیں جب بالے ہو جائے گا تو پھر اس کے مال کے اندر زکاة فرض ہوگی چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آقل ہو مجنون کے مال میں زکاة فرض نہیں ایک شخص پاگل ہے مجنون ہے اگرچہ کروڑ پتی ہو اس کے پیسے میں اس پر زکاة فرض نہیں مجنون پر زکاة نہیں آقل ہوگا تو پھر اس پر زکاة فرض ہوگی اس کے بعد ہے کہ اس مال کے اندر شرائط ہوں کہ وہ زکاة کے وجوب والا مال ہو جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا وہ مختلف اقسام سونے چاندی کے لحاظ سے سامان تجارت کے لحاظ سے تو گھر کا جو فرنیچر ہے اب وہ بھی مال تو ہے لیکن اس میں زکاة کے وجوب والی شرط موجود نہیں اور ایسے انسان کے کئی سوٹ ہے حالانکہ حاجت کے لیے تو شریعت کے لحاظ سے دو سوٹ کافی ہیں ایک گرمی کا اور ایک سردی کا اس کے علاوہ جو ہے وہ حاجت سے تو زائد ہے مگر اس کو نساب زکاة کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا مال دار بنانے کے لحاظ ابھی مستحق کے لحاظ سے ان کو بھی شمار کیا جائے گا ابھی بعد میں اس کا بیان ہوگا زکاة جس پر واجب ہو رہی ہے اس کے مال میں گھر کی زائد سامل کر کے زکاة کا نساب بنا بندے پر زکاة لازم نہیں کی جائے گی لیکن فقیر ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کا بھی بعد میں میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد چھٹی سرط یہ ہے کہ مال نساب تک پہنچ جائے تھوڑا ہوگا تو زکاة نہیں ہوگی نساب کے مطابق ہوگا جو ابھی بیان کیا کہ ساڑھے باون تول چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے یا خود اتنی چاندی موجود ہو یا اتنا سامان تجارت ہو تو پھر اس پہ زکاة فرض ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھویں شرط کہ ملک تام ہو اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز تو ہے مگر اس پہ ملک مکمل نہیں من وجہ ملکیت ہے نہ کس ملک ہے تو اس پر بھی اس کی زکاة فرض نہیں ہوگی زکاة جس کے ملک میں ہے اس پر اس کی ہوگی اس کے بعد ہے کہ اس مال پہ سال گزر چکا ہو اب وہ صاحب نصاب ہو اگرچہ اب ایک مہنہ پہلے کچھ نئی رقم شامل ہو گئی ہے لیکن جب وہ صاحب نصاب آغاز میں تھا تو سمجھا جائے گا کہ اس پر بھی سال گزر چکا ہے جو چند دن پہلے اس کی رقم اس میں مزید اس کو منافع ہوا یا پیاز ضرورت سے زائد تو ہے سال کے آغاز میں بھی تھا اختتام پر بھی ہے لیکن اس نے پندرہ ہزار کرز دینا ہے تو اب اگرچہ اس کے پاس مال پایا گیا مگر اس پہ زکاة فرض نہیں ہوگی اس واسطے کہ پہلے کرز کو دیکھا جائے گا کرز سے زائد جو بچے 8666 روپے اس کے پاس موجود ہے تو اس کو شریع طور پر غنی نہیں کہا جائے گا اور اس کے مال پر زکاة نہیں ہوگی تب زکاة لازم ہوگی کہ جب وہ مال جو نساب کے مطابق ہے وہ قرض سے پاک ہو اور بندے پر قرض اس سے زائد موجود نہ ہو اس صورت میں مزید کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ جہت عباد کے لحاظ سے ہو بندوں کے لحاظ سے ہو اگرچہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے لیکن جہت عباد کے لحاظ سے جو قرض ہے وہ تو زکاة سے ماننے ہوگا اور جو جہت عباد کے لحاظ سے تو یہ تو اس پر سمجھیں گے ہم کہ مقروض ہے لہذا زکاة لازم نہیں ہے لیکن ایک شخص شریعت کا مقروض ہے حج فرض تھا اس نے ابھی تک کیا نہیں اس نے کوئی نظر مانی تھی وہ ادانی کی اس نے کوئی کفارہ دینا تھا وہ ابھی اس کے ذمہ کرز رہتا ہے اور یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹے ہوئے یہ اتنے تو حج میں خرچ ہو سکتے تو یہ جو قرض ہے اس کو قرض نہیں سمجھا دائے اس نے جو حج میں تاخیر کی ہوئی ہے اور اب اس پر قرض ہے اس کے ذمہ کہ حج کرے یا کوئی نظر ایسی اس نے مانی ہوئے جو اس نے ادا نہیں کی تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹا ہو گیا ہم کہیں کہ اس نے ابھی حج بھی کرنا ہے لہذا اس پہ زکاة فرض نہیں ہوگی تو یہ بات درست نہیں اس میں یہ قرض شرح طور پر اس پر ہے حج کی ادائیگی والا اس طرح کا یہ زکاة کی فرضیت سے مانے نہیں ہوگا لیکن جو عباد کے لحاظ سے قرض ہے وہ مانے ہو جائے گا اور اگرچہ اس میں وہ من وجہ اللہ بھی ہو مثال کے طور پر زکاة اللہ کی طرف سے فرض ہے لیکن ایک شخص نے زکاة دینی ہے تو پہلے وہ پیشہ اس کا سمجھا جائے کہ یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے جو زکاة کی ادائی اس کے ذمہ باقی ہے یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے اور اس کے علاوہ جو کسی کا اس نے ویسے دینا ہو وہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے ان کو ماننے سمجھا جائے گا کہ ایسے قرض کی موجودگی میں زکاة کی ادائی فرض ہو جائے گی اس سے صلاح میں آج ایک بات بہت سے لوگوں نے اس سے شک کو ناجائز استعمال کر رکھا ہے وہ دس کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکاة کیوں نہیں دیتا کہتا کہ میں مکروز ہوں دس کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے بیس کروڑ مزید کرز لے لیا ساری زندگی اسی طرح گزار رہا اتنا بڑا صحبی حیثیت ہونے کے باوجود بھی پھر مکروز بھی رہتا ہے اور کہتا کہ زکاة تک دوں اب میرے پاس ایک کروڑ سرمایہ تو ہے مگر میں نے دو کروڑ کرز دینا ہے تو مجھ اس کے ذمہ باقی ہے تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ محض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکاة سے فرار اختیار نہ کرے اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہئے اور ایسے کرز سے بچنا چاہئے اور ایسے کرز سے بچ کر وہ اپنے مال کی ضرور زکاة ادا کرے اور خامخہ اتنے بڑے پیسے کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹری قرار پایا رہے اور حکومت کی طرف سے بھی اور فقیروں کی طرف سے بھی تو یہ کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا تو قرض والی شک میں بھی یہ پیش اندر جو کرز ہوگا اس کرز کو منحا کیا جائے گا اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکاة دینا اگر نصاب کو پہنچے گی تو لازم ہوگا اس کے بعد دسویں شرط یہ ہے وجوب زکاة کے لحاظ سے کہ وہ پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو حاجت آغاز میں دس ہزار روپیہ تو ہے مگر اسی سے اس نے بال بچے کو نفقہ بھی دینا ہے اور اس کے لیے اس نے آلات حرب کو بھی خرید نہ ہے یا جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا کوئی اوزار خرید نہ ہے یا اس نے اپنی سواری گزارے کے مطابق خریدنی ہے یا اس نے اپنا مکان بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہاجات اصلیہ میں سے ہیں تو ان سے جو چیز زائد ہوگی اس کو وہ شمار کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکاة دینا لازم ہوگی حاجات اصلیہ میں بھی شریع طور پر اس کو یہ توازن رکھنا پڑے گا کہ حاجت اصلیہ ہے کتنی اب اس کا گزارہ اگر دو مرلے کے مکان میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں ایک اکڑکی کوٹی بنانا چاہتا ہوں اور ابھی مجھ پہ زکاة فرض نہیں ہوئی چونکہ میرا مکان نہیں ہے تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہوگی اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موضونیت ہے وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے اپنے اخراجات کو دیکھتا ہوا اس کے لحاظ سے وہ اپنے اس شک کو استعمال کرے تو یہ دس شرائط ہیں فرضیت زکاة کے لحاظ سے جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی زکاة فرض ہو جائے گی اس کے بعد دو شرط ہیں صحت ادا کے لحاظ سے ادائیگی کے لیے دو شرط کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی میں نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا تو حقیقتا یا حکم کہ جب آپ زکاة ادا کر رہے ہیں تو زکاة کی ادائیگی میں ادائیگی کے ساتھ نیت مقارن ہو یا حقیقی طور پر یا حکمی طور پر حقیقی طور پر یہ ہے کہ جب پیسے آپ نے فقیر کو زکاة کے دے رہا ہو یہ ہے کہ ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتا مقارن ہے ملی ہوئی ہے یا حقیقتا نہ ہو تو کم از کم حکمن ضرور ہو حکمن یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکاة کا پیسہ اکٹھا کر رکھا علیدہ کر دیا دوسرے مال سے اور اس ہے وہ موجود ہے کہ اس کو جب علیدہ کر کے رکھا گیا اس میں زکاة کی نیت تھی آگے ادائیگی کے وقت اگرچہ ہو یا نہ ہو وہ زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اس سرط میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب نیت زکاة سے پیسہ جدا کیا اور ابھی اندر زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی لیکن جب اس نے نیت سے جدا کر رکھا ہوا تھا اب حکما وہاں پر نیت پائی گئی وہ جب دیتا اگرچہ اس وقت کہیں خیال اور تھا اور اٹھا کے پیسے فقیر کو پکڑا رہا تھا انہی میں سے تو پھر زکاة کی ادائیگی ہو جائے گی ایسے ہی اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا تھا تو اس کو پیسے دیئے کہ جاؤ میری طرف سے تم جا کے زکاة دے آؤ اب اگرچہ فقیر کو جب وہ وکیل دے رہا ہے اس وقت اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دے رہا ہے تو اب یہ بھی حکمن مکارنت ہے کہ جب اس نے وکیل وہ وکیل ہے آپ کا تو اس کو دیتے وقت آپ نے جو نیت کی تو یہ نیت معتبر ہے اب آگے حکمن اس کی تنفیز اس مال کے ساتھ ہو جائے گی اس معاملے کے اندر یہ شریع پہلو بھی بڑا حساس ہے آج کے حالات کے لحاظ سے کہ بینک جس وقت مال کی زکاة دیتے ہیں اور نہیں وہ اصیل ہے اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ کسی اور کا ہے اور وکیل اس لیے نہیں کہ اس کو کسی نے کہا نہیں کہ تم جاؤ میری زکاة ادا کرو اس کے اجازت کے بغیر خود جو زکاة ادا کی جا رہی ہے تو اس کو شریع طور پر زکاة نہیں کہا جا سکتا وہ اپنا فنڈ کاٹ رہے ہیں وہ زکاة لازم ہے ابھی اس مالک پر کہ خود وہ اس کو ادا کرے اور پھر ادائیگی بھی تملیق کے لحاظ سے کہ آگے جس کو دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے یا کوئی ایسا وہ نگران یا وکیل ہو کہ جو آگے قبول کر رہا ہے اور اس کو خرچ کرے گا ان غربہ کے لحاظ سے اس کی خاص حرائط ہیں ورنہ ہر ہسپتال میں اور ادھ 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 زکاة دینا یہ رائے گا ہو جائے گا اس میں بھی اس پہلو کو پیش نظر رکھنا لازم ہے ایک تو خود زکاة دی رہا ہو یا وکیل سے دلوار رہا ہو اپنی طرف سے کسی کچھ لے کے کسی فقیر کو دے اور اس کے بعد اگر فقیر کی طرف سے ادائیگی ہوگی تو پھر وہ آگے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف شکوں کے اندر تعمیرات کے لیے یا مختلف تنخواہوں میں یا مختلف صورتوں کے اندر ورنہ وہ زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی اور اس بندے پر جس نے ادائیگی وہ زکاة پھر بھی برقرار رہے گی ادائیگی اس پر مزید اور نئے پیسے سے لازم ہو جائے گی دوسری بات جو تھی اس میں نیت کے ساتھ وہ وہی تملیق ہے کہ مالک بنایا جائے گا کسی کو تو پھر زکاة کی ادائیگی ہوگی نیت بھی ہو اور آگے تملیق بھی ہو سبی کو بچے کو جو بھی قریب البلوغ بھی نہیں مجنون کو اگر ایسا پیسہ دیا گیا تو زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی اس واسطے کے تملیق والا وصف جو ہے وہ پورا نہیں پایا گیا اس کے بعد کہ زکاة دی کس کو جائے یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اور یہ ہم صرف اصول ایک بیان کر رہے ہیں آپ خود اس جاگز ہیں کہ خود اخذ کر سکتے ہیں اگر ان باتوں کو بحثیت اصول آپ یاد کر لیں تو مسارف کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے خالق کائنات فرماتا ہے کہ صدقات کس کے لئے ہیں فقراء کے لئے اور مساکین کے لئے اور جو اکٹھا کرنے والے ہیں اس کو اور وہ کے جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی تعلیف قلبی کے لئے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اس کے بعد جو مقروض ہے شریع مجبوری کی بنیاد پر اس کا کرز اتارنے کے لئے جو غازی ہے اور مجاہد ہے جو مسافر ہے اور اپنے گھر سے بہت دور تھا اور محتاج ہو گیا تو ان سب کے لئے یہ آٹھ مسارف زکاة کے قرآن مجید قرآن رشید نے بیان کیے ہیں ان میں سے آج تعلیف قلوب والا جو ہے چونکہ اسلام کے عروج کے بعد اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے نو مسلموں کی یعنی بطور مسرف کے زکاة کے ان کو پیسہ دیا جائے ویسے تعاون کیا جائے گا تو بہت اچھا ہے اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ زمی کو زکاة دینا چائز نہیں جو غیر مسلم ہمارے ملک میں بحیسیت زمی ہو اس کو زکاة کا پیسہ دینا درست نہیں اس واسطے کہ یہ حقوق مالی میں اللہ نے جسمانویت کی بنیاد پر اس کو رکھا ہے زمی کے اندر وہ تقاضی نہیں پائے جاتے اور بالخصوص آج ہمارے ملک میں تو کوئی زمی نام کی چیز ہی نہیں یہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں یہ زمی نہیں یہ تو ہم پہ حکمران بنے ہوئے ہیں تو دیگر صدقات میں اگرچہ گنجائش تھی کہ زمی کو دیا جائے لیکن موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جو شریف مسئلہ سمجھ آ رہا ہے ان کو کسی طرح کا کوئی فنڈ ایسا نہیں دینا چاہیے ہر وقت ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف شر پسندی میں مصروف رہتے ہیں اور بالخصوص انجیوز کا آلہ کار بن کے ہمارے ملک کے امن و آشتی کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر وقت شجر اسلام کو کٹنے کے لئے مازاللہ آریاں چرا رہے ہیں چلاتے ہوئے ایسے لوگ ذمی نہیں ہوتے ذمی جو ہے اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہر جگہ اس کا فرق واضح ہو اس کو علیدہ کپڑے پہنائے جائیں اور گلی میں چلتا ہوا بھی پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور ذمی ہے اور پھر وہ کسی طرح بھی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور ان میں سے کسی چیز کے خلاف کبھی بھی اس نے کوئی پراپو گنڈا نہ کیا ہو کوئی شخص اگر ایک مرتبہ بھی اسلام کے خلاف آواز کھولے گا اس کو حربی قرار دیا جائے گا اور رسول علیہ وسلم کی ماذا اللہ ایک بار بھی توہین کرے گا تو واجب القتل ہو جائے گا اس کا کسی طرح کا کوئی ذمہ ہونے والی اس کی حسیت باقی نہیں رہے گی اب یہاں پر سب سے زیادہ جو گفتگو کا ہمارا اس وقت مستحق موضوع ہے مسرف کے لحاظ سے وہ کرتے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں کیا مستحق بھی ہے یا نہیں جس طرح وہاں پر نماز پڑھتے وقت یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کیا زہر کا ٹیم بھی شروع ہوا ہے یا نہیں کہ ویسے میں سجدہ کر رہا ہوں اب وقت شروع نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس کو ایسے ہی اگر جو زکاة اس کو دینا چاہتا وہ مستحق زکاة ہی نہیں اور یہ اس کے بارے میں کھوج ہی نہیں لگاتا اور دیکھتا ہی نہیں تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے ہو سکتا ہے اس کا سارا دیا ہوا رائے گا چلا جائے تو یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ شریع طور پر فقیر اور مسکین کس کو کہا گیا ہے تو محتشم سامین حضرات شریع طور پر وہ بندہ مستحق زکاة ہے اگرچہ صحیح البدن ہو تندرست ہو لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد ساڑھے باون طول چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی موجود نہیں یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں وہ شریع طور پر زکاة کا مستحق ہوگا اب اس میں ایک شخص کی ضروریات اصلیہ ہیں دو سوٹ اور گھر کے جتنے فرد اتنی چار پائیاں اتنے گلاس اور اتنے برطن اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برطنوں کے کچھ چار پائیاں ضرورت سے زائد ہیں فرنیچر ضرورت سے زائد ہیں کپڑے ضرورت سے زائد ہیں ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت 8666 روپے بنتی ہے تو اس حص پر زکاة لینا حرام ہے وہ شریع طور پر فقیر نہیں اگرچہ اس پر زکاة فرض نہیں کہ وہ آگے اپنی زکاة نکار کے کسی کو دے فرضیت میں یہ گھر کی زائد چیزیں شمار نہیں ہوگی لیکن فقیر بننے کے لیے ان کو شمار کیا جائے اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو گھڑی ہے ضرورت سے زائد جو برتن ہے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں ضرورت سے زائد کوئی مشین پڑی ہے ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں موجود ہے کہ ان سب کو ملا کے قیمت لگائی جائے تو آٹھ ہزار چھے سو 63 روپے آج کے ریٹ کے لحاظ سے چاندی کے ساڑھے باون تولے کی قیمت بنتی ہو تو اس کو شریعت فقیر نہیں کہتی وہ مسکین نہیں ہے وہ مستحق زکاة نہیں ہے وہ لے گا تو خود جہنمی بنے گا کہ اس نے غیروں کا حق مارا ہے اور دینے والا اگر اس نے تدبر نہیں کیا تو اس کو بھی خسارہ ہوگا ہاں یہ ضروری نہیں کہ اب یہ پوری زندگی کسی کا گھر دیکھنے میں ہی بسر کرے اور اس کو خوج لگاتا رہے لیکن مناسب سی کوشش تو کرے کچھ نہ کچھ کسی محلے والے سے پوچھ لے اور کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بات کہ یہ واقعی مستحق زکاة بھی ہے یا نہیں تو جس وقت وہ مستحق زکاة پایا جائے گا کہ اس کے پاس اگرچہ اس کے رہنے کا گھر موجود ہے لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد ہمارے گھروں میں آئی شنکڑوں چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں اگر کسی فقیر کے گھر میں کپڑے ہی شمار کر لو بستر جو گرمی سردی کے اس کے افراد کے اور چند مہمانوں کے علاوہ زائد ہیں وہ شمار کر لو گھڑیاں دیکھ لو اس کے علاوہ برتن مختلف دیکھ لو تو ایسی چیزیں وہ بنائیں گے تو ساڑھے آٹھ آزار تک پہنچ جائیں گی تو بہت کم ہے کہ جو بندہ شریع طور پر مستحق زکاة ہو تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو تلاش کر اس کو زکاة دینی چاہیے زکاة کی ادائیگی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ زکاة سادات کو نہیں دی جا سکتی اور یہ ان کی عظمت کی وجہ سے اور ایسے ہی بندہ نہ اپنے اصول کو زکاة دے سکتا ہے اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا اپنے دادا جی کو بھی نہیں دے سکتا اوپر جہاں تک چلے جاؤ اور نیچے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتا پوتے کو بھی نہیں دے سکتا پڑ پوتے کو بھی نہیں دے سکتا ان اصول اور فروغ کے لحاظ سے زکاة دینا وہ ناجائز ہے ایسے ہی عورت اپنے خامد کو نہیں دے سکتی خامد اپنی عورت کو نہیں دے سکتا لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکاة دی جائے تو اس میں شریع طور پر کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں رشتداروں میں جو مستحق زکاة لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی ان کو زکاة دی جائے تو اس سلسلہ میں بندے کا بھائی اگر فقیر ہے بہن فقیر ہے واقع مستحق ہے تو یہ ان کو زکاة دے سکتا ہے اپنی پھوپی کو زکاة دے سکتا ہے خالو کو دے سکتا ہے تو یہ زکاة اصول فرو کے لحاظ سے دینا ناجائز ہے لیکن دائیں بائیں جو ساتھ رشتداریاں بن رہی ہیں اگر وہ شخص واقع مستحق زکاة ہے تو اس کو زکاة دی جائے گی بلکہ اس سلام حدیث علیہ میں یہاں تک آیا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں یہ مسکین کو دوگے تو ایک زکاة ہے اور اگر وہ فقیر رشتدار بھی ہے تو پھر دمل زکاة ہے پھر تمہیں دو راجر مل جائے گا ایک سلہ رحمی والا اور دوسرا زکاة کی ادائیگی والا تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے زکاة کی ادائیگی ہوگی تو پھر یہ انسان سرخ روح ہو جائے گا مال ایک بوجھ ہے ایک قصد ہے اس کے اندر بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے پھر انسان کا مال ناجائز جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا اور وہ فتنوں میں اور مختلف بباریوں میں نہیں پھنستا اور قیامت کے دن بھی اس کو خالق کائنات جللہ جلال ہو یہ اعزاز دے گا کہ دوسری طرف تو جو لوگوں نے زکاة نہیں دی ان کی یہ وعید بیان کر دی خالق کائنات فرماتا ہے جو لوگ سنہ چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کو راستے میں خرچ نہیں کرتے اے میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو وہ دن قیامت کا جس دن اس سننے چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا اللہ فرمائے گرم کر کے اس کا وہ سننہ چاندی اس کے ماتھے پہ لگایا جائے گا اس پہ پہلو پہ داگ دیا جائیں گے اور پیٹھوں پہ لگایا جائے گا یہ ہے وہ جو تم بچا کے رکھتے تھے اب چکھو اس کا ذائقہ جو تم خزانہ کرتے تھے اتنی ہلاکتی ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ فرماتے ہیں وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گھلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے سانپ کے جبرے ہوں گے اور وہ گنجہ سانپ اس کو دسے گا اور پھر کہے گا آنا مالوں کا وانا کنزوں کا میں ہوں تیرا سونا اور میں ہوں تیری چاندی اور میں ہوں تیرا پیسہ جو تُو کے زکاة سے بچا کے رکھتا تھا اب پیارا مال جب اتنی تکلیف دے گا تو اس وقت بندے کی درد کی حیثیت کیا ہوگی آج ہمیں اس فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مال کا ضرور